نمسکار آپ دیکھ رہے ہو اسٹیڈی یا لپور میں اوہ سچین دوستو آج کے اس ویڈیو میں لے کر آئے ہوں کہ ریٹ لیول ٹو کی جو سنوائی ہیں وہ دست لائک ہوگی یا نہیں اور اگر ہو چاہی ہو گئی فیصلہ تو کیا فیصلہ آسکتا ہے اسٹے کے بارے میں دوستو ساری جان کا ملنے والے ہیں اس ویڈیو میں اور سارے ڈاؤٹ آپ کے کلیر ہو جائیں گے اس ویڈیو میں آپ کے جو جو سنوائی ہونے والے ہیں کیا ہو سکتی ہیں کل ہوگی یا نہیں ہوگی کب ہوگی سارے ڈاؤٹ کلیر ہوں گے لیکن اس سے پہلے یہ دی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کیجئے اور پگل میں ایک پہل آئیکن کو بیچے روپیس کیجئے جیسے کہ کوئی جیسے میں کوئی نیا ویڈیو لاؤں گا ریٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اپنے فون پر دوستو سبسکرائب ناو اور اگر اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیو پسند نہ ہے تو ڈس لائک option بھی ہے ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو دیکھنا ہوگا پورا لاشت تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہوگا تب ہی آپ کو یہ ویڈیو سمجھائے گا ورنہ نہیں سمجھا سکتے ہیں دوستو میں پہلا ڈاؤٹ کلیر کرنا جاتا ہوں کہ کل کیا سنوائی ہو سکتی ہیں دوستو کل سنوائی نہیں ہوگی یہ پوری طرح سے کلیر کل یعنی دس جولائی کا آپ کیسے ہوئے سنوائی وہ نہیں ہوگی دوستو کل سنوائی نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی دوستو جو سنوائی ہیں وہ پرسو ہو سکتی ہیں دوستو گیارہ جولائی کو ہو سکتی ہیں سنوائی کیوں کہنا ہوں دوستو کیونکہ جو فیصلہ تھا وہ سرکشت رکھا گیا تھا کارجی کاروائی کی وجہ سے اور کاغذی کاروائی میں لگ بک تین سے چار دن کا وقت کہا گیا تھا آئی کورٹ کی طرف سے افیسیل ویب سائٹ میں ایک نوٹیس آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کاغذی کاروائی کی وجہ سے یہ جو معاملہ ہے کہ اس کا وہ سرکست رکھا گیا ہے اور اس میں ایک بتایا جا رہا ہے بتایا گیا تھا کہ تین سے چار دن لنگیں گے اور آخری سنوائی ہوئی تھی پانچ جلائی کو دوستو پانچ جلائی کا آخری سنوائی ہوئی تھی تو دوستو تین سے چار دن تو ہو چکے ہیں تو اب آپ کا فیصلہ وہ کل نہیں ہوگا اور پرسوں ہوگا دوستو کل کیوں نہیں ہوگا یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کیونکہ جو نوٹیس میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ جس دن فیصلہ سنوائی ہوگی فیصلہ ہوگی اس سے ایک دن پہلے ایک نوٹیس آئے گا جس میں لکھا ہوگا کہ اس کوٹ میں اس نمبر کوٹ میں اور ساتھی اس کی ڈیٹ بھی بتایا جائے گی تو یہاں پہ اس ساری ڈیٹ سارے باتیں اس میں کلیر کی جائے گی لیکن آج ایسا کوئی نوٹیس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیا ہے دوستو نہیں ملا ہے ایسا کوئی نوٹیس دیکھنے کو اس وجہ سے کل نہیں ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ دوستو یہ ڈاؤڈ پوری طرح سے کلیر کر دیا میں نے کل تو آپ کے سنوائی ہونا ہی بھی نہیں with proof دوستو بات رہی کی سیکنڈ جو فیصلہ ہے وہ کب تک آ سکتا ہے دوستو فیصلہ میں کہہ رہا ہوں 11 جولائی کو آ جائے گا اور 11 جولائی کو نہیں آیا تو 12-13 جولائی کو پکا ہے دوستو 12-13 جولائی کو پکا ہی ہیں سمجھ لیجئے آپ 12-13 جولائی کو پکا ہی مان کے چلئے ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ آپ نے انیک ویڈیو دیکھے ہوں گے آپ نے ایک پچھر بھی دیکھے ہوگی جس میں کہا جا رہا ہے کہ کملیس مینا جیت گئے کملیس مینا کے وکیل ہیں جو جیت کے ہیں کیس دوستو ایسا یہ یہ اوڑوی ٹیوی نیوز والی بتائی جا رہے ہیں خبر دوستو ایسا نہیں ہی ہے کوئی بھی کملیس مینا کے وکیل وکیل کیس نہیں جیتے ہیں دوستو تو یہ فیصلہ آپ سوچ کے چلئے کہ ہمارے اسٹے ہی اٹھنے والی نہ کہ بھرتی رہ دوگی دوستو اس میں بتائے جا رہا ہے کہ بھرتی رہ دوگی کملیس مینا وکیل کملیس مینا کے وکیل ہیں جو جیت کے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا دوستو ایسا پروشک کیجئی مت کہ آپ کی پرتی رہ دو گی دوستو پرتی نہیں ہو رہ دو گی نہ ہی کوئی ایکزام آفیس دینا بلکہ اسٹے ہی اٹے گی دوستو ایسیوٹی کو دیکھنے کے دنیواز جے ہن جے بارت اور ایسیوٹی کو سیر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے امارے چینل کو